ناظرین آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے مشہور سیاسی ہندو راہنما گاندی جی کے حوالے سے یعنی ان کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندی کے متعلق جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر ہری لال گاندی سے عبداللہ بننے والے گاندی جی کے اس بیٹے کو آریا سماج اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے کن مسائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ساتھ ایسا کیا کچھ ہوا کہ انہیں مجبوراً اپنے مذہب میں دوبارہ آنا پڑا لیکن اس کے بعد پھر بھی ہری لال تا دم آخر اپنے خاندان سے لا تعلق ہی رہے یہاں تک کہ اپنے باپ کے مرنے پر بھی ایسے شریک ہوئے کہ وہاں بھی کسی کو پتا نہ چلا کہ ہری لال گاندی جی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے کسی رسم میں کوئی حصہ نہ لیا یہ بات سچے کی مہتمہ گاندی جی کے بیٹے ہری لال نے سب 1936 میں اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا اور انہوں نے اپنا نام بدر کر عبداللہ رکھ لیا اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بھی ایک سوال کا جواب چاہیں گے اور وہ یہ کہ قیعظم محمد علی جینا اور گاندی جی میں واقعی لیڈر کون تھا اور یہ سوال آپ سے کیوں پوچھیں گے اس کی وجہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے دوران پتا چلے گی لیکن ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ازراہ کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ ہری لال مہنداز گاندی یعنی عبداللہ گاندی مہاتمہ گاندی کے سب سے بڑے بیٹے تھے جبکہ ان کے مزید تین چھوٹے بائی منی لال گاندی رام داز گاندی اور دیو داز گاندی بھی تھے ہری لال کی پیدائش اگسٹ 1888 کو ہوئی اور اس دوران گاندی جی عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے تھے اور پھر ہری لال اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ہری لال بھی ہندوستان کی تحریک آزادی کا حصہ بنتے چلے گئے یہاں تک کہ انیس سو آٹھ سے انیس سو گیارہ کے درمیان ہری لال چھیں بات ستھیا گری کے طور پر قید ہوئے اور ان سزاؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں چھوٹے گاندی کے نام سے ان کا چرچہ ہونے لگا یہاں تک کہ مہاتمہ گاندی بھی ہری لال کی شخصیت کے موطرف ٹھہرے اب تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ہری لال اور اس کے والد کی کبھی بنی نہیں اور اکثر وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ ہری لال عالی تعلیم کے لیے انگلستان جانا چاہتے تھے لیکن گاندی جی نے بھیجوانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ہری لال تریس سال کی عمر میں ہی اپنے بیوی بچوں سمیت اپنا آبائی گھر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یعنی انیس سو اٹھارہ میں ہری لال کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماہ کے انتقال کے بعد ہری لال کے بچے دوبارہ اپنے دادا دادی کے پاس آ جاتے ہیں لیکن ہری لال تب بھی واپس نہیں آتا کیونکہ ہری لال اپنے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا شاید اس پر حقیقت آشکارہ ہو چکی تھی اور اس کا دل ہندو دھرم سے اچاٹ ہو چکا تھا اسی لیے ایک روز ہری لال کی جانب سے ایک اخباری بیان پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ جلد ہی اپنا مذہب چھوڑنے والا ہے جس کے بعد ان سے سیکٹری انجمن تبلیغ الاسلام ممبئی شیخ ذکریہ منار اور مولانا نظیر احمد حجندی کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر انیس مائی انیس سو چھتیس کو گاندی جی کے بڑے بیٹے یعنی چھوٹے گاندی حکیم محمد سمی اللہ اور مولانا فصیح الزمان کے ہاتھ پر ناکپور میں اسلام قبول کر کے ہری لال گاندی سے عبداللہ گاندی بن جاتے ہیں اور پھر ممبئی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کے روز عوامی طور پر بھی وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں جس کے بعد پورے ہندوستان میں اس بات کا چرچہ شروع ہو جاتا ہے اور اب گاندی جی اپنے سیاسی قط کارٹ کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں بیٹے کے مسلمان ہو جانے سے گاندی کے ہندووں کے لیڈر ہونے کی احسیت پر بھی سوال اٹھنے لگے تھے اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور ان کا بیٹا دوبارہ ہندو درم میں داخل ہو جائے اور اس حوالے سے گاندی جی مسلمان لیڈروں اور ہندوستان کے تمام علماء کو خط لکھتے ہیں کہ صرف ان کے ایک بیٹے کے مسلمان ہونے سے آپ کا اور اسلام کا کیا بھلا ہوگا اور مسلم لیڈرز کو خط لکھ لکھ کر یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو مسلمان کر کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن کوئی حل نہیں نکلتا جس کے بعد گاندی جی جو تمام عمر آریا سماج اور شدی تحریک کی مخالفت کرتے رہے اور آرے سماج کا گاندی جی نے تا عمر ویروت کیا انہی گاندی جی کی آس اس سمیں یدی کسی سے بنی تو وہ کیول اور کیول آرے سماج تھا پھر اسی کے آگے اپنی بیگم کستوربہ گاندی کے ذریعے منتیں اور سماجتیں کرنے لگے کہ ان کے بیٹے کو ہندو درم میں داخل کیا جائے گاندی آسکر سوامی جی to stop this شدی مومنٹ as there is no need for reconverting those who have changed their religion مہاتمہ گاندی بار بار اس بات کو کہتے تھے کہ آرے سماج ایک گرت کارے کر رہا آرے سماج کو ان کاریوں سے بچنا چاہیے سوامی شردھانند کو ان کاریوں سے بچنا چاہیے تو ناظرین آپ دیکھیں کہ جب بات اپنی ذات پر آئی تو پھر گاندی جی نے اپنے سارے نظریات اور اصول پیچھے رکھ دئیے لیکن ہندوستان میں ہی ایک اور لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ کے اکلوتی بیٹی ڈینہ جناہ جب ایک پارسی کے ساتھ صرف شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو قائد عظم اپنی اس اکلوتی بیٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور تا دم آخر اپنے اصولوں اور اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں نہ ہی کسی پارسی لیڈر کو خط لکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کی منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں کیونکہ قائد عظم یقیناً ایک عظیم لیڈر تھے یعنی صرف گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے تو اب آپ فیصلہ کریں کہ گاندی میں اور قائد عظم محمد علی جناہ میں عظیم لیڈر کون تھا تو ناظرین گاندی جی کی بیوی پھر آریہ سماج کے لیڈر سوامی شردنند کو خط لکھتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے جس کے بعد آریہ سماج والے عبداللہ گاندی کی جان لینے پر تل جاتے ہیں اور زور زبردستی آخرکار ان سے نومبر انیس سو چھتیس میں اس بات کا اعلان کرواتے ہیں کہ وہ کہیں کہ وہ دوبارہ ہندو درم میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے ہیرے لال کے ساتھ بہت سختی کی اور ہیرے لال کو سماج کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکی دی جانے لگی اس بات کے ڈر اور اپنی ماں کی سختی سے انہوں نے پھر سے اپنا دھرم قبول کر لیا لیکن ناظرین اس اعلان کے بعد بھی عبداللہ گاندی اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی شما روشن ہو چکی تھی بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب گاندی جی کا انتقال ہوا تو اس موقع پر بھی عبداللہ نے صرف ایک عام آدمی کی طرح ان کے جنازے میں شرکت کی حالانکہ ہندووں کے مطابق بڑا بیٹا ہی تمام رسمیں ادا کرتا ہے لیکن عبداللہ گاندی کسی رسم میں شریک نہ ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ یہ گاندی جی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور پھر اپنے باپ کی وفات کے ٹھیک چار باپ بعد عبداللہ گاندی بھی 18 جون 1948 کی رات ممبئی کے منسپل ہسپتال میں 69 سال کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں اور ناظرین اس وقت بھی ان کے ساتھ خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہوتا جس بیڑ پر ہری لال کی موت ہوئی اس بیڑ کے چاروں طرف ان کا کوئی بھی پریوار والا نہیں تھا بلکہ ڈاکٹروں کو بھی بات میں پتا چلتا ہے کہ یہ گاندی جی کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ پر بھی کسی فیملی میمبر کا دستخط نہیں جب ان کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنوایا گیا تو پریوار کے کسی بھی شدست کے ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ پر سگنیچر نہیں تھے اور وہ سرٹیفیکیٹ آج بھی ریکولہ میں برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کے آرکائج میں محفوظ ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ تاریخ کیسے کیسے واقعات سے بھری پڑی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ موسیقی